وہاں کی ہر جگہ محترم ہے وہاں کے درو دیوار محترم ہیں وہاں کے مسجد و ممبر و محراب و مینار محترم ہیں اور اسی مسجد کے پہلو کے اندر ایک حجرہ ہے جو کل تک حجرہ عائشہ صدیقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج اس کے اوپر گمبد خضرہ ہے اس گمبد خضرہ کے نیچے میرے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ جلوہ کر ہیں گمبد خضرہ کا حسن کیا ہے یہ عشق والا ہی جانتا ہے گمبد خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بچھا لیتے ہیں وہاں مسجد نبی کے ممبر و محراب کی قیفیت کیا ہے یہ ایک حاضر ہونے والا عاشق رسول ہی بیان کر سکتا ہے میں تو اس طرف جا رہا ہوں اس حجرے میں میرے آقا تشریف فرما ہے اور میرے آقا صحابہ اعترام میں بیٹھ کر فرماتے ہیں حیاتی خیر اللہکم و مماتی خیر اللہکم میرے صحابہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے میرا تم سے چلے جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے اندر تشریف فرما ہیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ ہم سے بچھڑ جائیں گے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ کیسے بہتر ہوگا فرمایا صحابہ میں تمہارے اندر موجود ہوں قرآن اترتا ہے وحی کا نزول ہوتا ہے دین سیکھتے ہو میرا تمہارے اندر رہنا تمہارے حق میں بہتر ہے اور تم سے چلے جانا قبر میں چلے جانا اس لیے بہتر ہے کہ جب میں قبر میں تشریف لے جاؤں گا تمہارے عمال امت کے عمال نبی پر پیش ہوتے رہیں گے اگر تم اچھے عمل کرو گے